اوڈیا جنگ اور بس تھوڑے سے مزاق کے موٹ میں بیٹھی تھی تو میں نے سوچا آپ نے ساتھی تھوڑا سا مزاق کرلوں باقی ایسے بھی سے کوئی بات نہیں ہے میری آواز الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے اور یہاں پہ جی میں بنا رہی ہوں بھنڈی بھنڈی کس کس کو پسند ہے جب ہاتھ کھڑا کریں تو آپ نے کومنٹس میں یہ نہیں لکھنا کہ آپ کو آپ نے صرف کومنٹس میں ہاتھ کھڑا کرنا ہے اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ کو بھنڈی پسند ہے تو یہ جو میں ریسپی بنا رہی ہوں بھنڈی گوشت یہ بہت مزیدار بنتی ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح کی بھنڈی کھائیں جو سونیا بناتی ہے تو آپ نے اسی طرح فالو کرنا اس کی ریسپی کو تو از ایٹیز ویسے بنے گی آپ لوگوں کے روزے کیسے گزر رہے ہیں آپ لوگ مجھے بتائیں اور جی یہ بلکل گھر کے مسالوں سے ہی میں نے یہ بھنڈی گوشت بنایا ہے اور بہت آسان یہ ریسپی ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج کا سیزن بھی ہے گرمیوں کا موسم ہے انسٹرگرام پہ مجھے فالو کریں آپ لوگ مجھے ٹک ٹوک پہ فالو کریں اور مجھے سنیک ویڈیو پہ مست آپ نے فالو کرنا ہے اور رمضان ہے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور کھانے پینے پہ کم دھیان دیں زیادہ کھائیں گے تو عبادت نہیں کر پائیں گے تو لیمیٹڈ میں کہاں یہ ہے کہ آپ دراویے پڑھ سکیں قرآن پاک پڑھ سکیں تو آپ لوگ مجھے دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اپنی سونیا کو اور thank you so much جو لوگ مجھے سپورٹ کریں again thanks ان کا جو ریگولر میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ان کے اچھے اچھے کومنٹس پڑھ کے یقین کریں کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اور ویڈیوز بناوں اور اچھے سے اچھا کونٹنٹ لے کے ہوں اور جی سالن میں تو میں آج یہ ہی بنا رہی ہوں بھنڈی کو بہت دل چاہ رہا تھا اور ساتھ میں جو ریگولر مینز کے ہوتے ہیں پکوڑے ہو گئے اور اسی طرح سے افتیاری ماشاء اللہ سے یہ بتائیں کہ کسے کسے افتیاری کی دعوت آئی ہے وہ مجھے لازمی بتائیں کیونکہ آج کر افتیاری کی دعوتیں بہت کام آ رہی ہیں کرونا کی وجہ سے ہر کوئی اپنے گھر پہ ہی بہت اچھے چھے ڈیشز بنا رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں یا اگر دل چاہتا ہے تو موف کرتے ہیں ریسٹورنٹ کی طرف تو آج کر یہ ٹرینڈ بھی کیوں ختم کر رہے ہیں مجھے بتائیں ذرا ایک دوسرے کے گھر آیا جائے کریں ماسک لگا لیا کریں اور یہ بتائیں کہ میری ویڈیو کہاں کہاں تک جا رہی ہے اپنے سیٹی کا نیم آپ نے لازمی لکھنا ہے اور جی ماشا اللہ سے بھنڈی گوشت ریڈی ہو چکی ہے اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چیلی بائٹس جو کہ بہت مزیدار تیکھی تیکھی مسالے والی تو گھر پہ اگر آپ کے گھر پہ بڑی والی مرچ نہیں ہے تو ابھی اپنے بھائی کو بیجیوں اور بڑی والی مرچ مانگوائیں اور اس کے اندر جی میرے پاس اگر آپ کے پاس چکن ہو تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پیٹیز کو کٹنگ کر لیا تھا میں نے چلی کے اندر ڈال کے اور پھر میں میدے کا کوٹ دے دوں گی پھر انڈے کا پھر بڑیٹ کرمز کا اور اتنی مزیدار یہ اس کی ریسیپی ہے الحمدلہ الحمدلہ اتنی مزے کی چلی بائٹ سے یہ بنتے ہیں بہت زیادہ مزے کی بنتے ہیں آپ لوگ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے یہی ریسیپی اور یہ بلکل بھی تیک ہی نہیں ہے آج کل مرچ بہت اچھی آئی ہوئی ہے آپ لوگ بنا سکتے ہیں ایزیلی تو بس آپ نے اسے فیلنگ کرنا ہے اور آپ نے اسے فرائی کرنا ہے تو جھٹ پڑ یہ آپ کی رمضان کی ریسیپی ہے جو آپ لوگ بنا سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ فرائی ہو چکے ہیں تو بس افتیاری کا ٹائم ہو گیا تو میں نے سوچھا آپ لوگ سے بھی چھوٹی سی ریسیپی شیئر کر لیتی ہوں آئی ہوپ آپ لوگ انجوائے کیا ہوگا انشاءاللہ جی ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور مجھے بتائے گا کہ مجھے کیسے ویڈیو بنانی چاہیے کونسی آپ کو ریسیپی جائیے تو انشاءاللہ جی ٹیک کیئر اللہ حافظ مجھے کیسے ویڈیو ڈیو 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 ڈ